الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین وَاسْبَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاہِرِينَ اما بعد فَأَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُمْ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُونَ وَاتَّقُوا لَعِلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم قبل قدر علماء زبیل احترام سادات کرام حاضرین و حاضرات و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس آجِ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقاِ کریم رعوف و رحیم علیہ التحیجت و التسلیم کی بارگاہی بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اس بلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ اس بلات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ اس بلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ اس بلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم ہم اور آپ اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور اس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے کہ کوئی فرد ایسا نہیں جو اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت کا طلبگار نہ ہو ہر گھر ہر فرد ہر معاشرہ ہر خاندان پریشانیوں کے دلدل میں اور پریشانیوں کے اندر خریف کے نظر آتے ہیں کیسے نکلا جائے اس پریشانی سے قرار کی دولت کیسے نصیب ہو بے چینی سے رشتہ کیسے ٹوٹے اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت اور کرم کی نظر ہم پر کیسے ہو اس کے سلسلے میں ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں جس کتاب کی شان میرے کریم نے یہ بیان فرمائی بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے ہم اسی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ اے کتاب تو ہمیں بتا اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ کیسے ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم اور آپ اس وقت سنی دعوت اسلامی کے سنی اشتماع میں گوہا کی سرزمین پر حاضر ہیں میں مشکور ہوں مسجد کی انتظامیہ کا علماء زبیل احترام کا جن کی کاویشوں سے آج یہ محفل یہاں پر سجانا حسان ہوا آئیے سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو مرض کو سمجھیں اور اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اس وقت پوری دنیا میں مسلمان رسموں کا عادی بن چکا ہے اور روح تک اصل تک معاملہ نظر نہیں آتا رسائی نظر نہیں آتا عبادات کے معاملے میں بھی رسل اور معاملات کے معاملے میں بھی رسل معاملے میں بھی رسل ہر چیز میں رسل رہ گئی روح سے ہم خالی ہو گئے اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ہم اعادت کرنا ضروری نہیں سمجھتے سواب بھی نہیں سمجھتے مریض کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی اعادت کرنے کیلئے جائیں اس تصور سے اعادت کرنے نہیں جاتے بلکہ اس لیے جاتے ہیں کہ نہیں جائیں گے تو اس کو برا لگے گا کہ بیمار تھا پوچھنے بھی نہیں آیا رات کے دو بجے کسی کے انتقال کی اطلاع ملی فون کی گھنٹی بجی آپ نے اٹھایا آپ کی میٹھی نیند کے اندر خلل واقع ہوا اور فون کرنے والے نے فون پر اطلاع دی کہ فلان کا انتقال ہو گیا آپ اس وقت تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیں گے لیکن پھر فون رکھتے ہوئے کہیں گے کہ اس کو راتھی کو مرنا تھا نیند خراب کرنے کے لئے غریب رشتے دار بھی مر جائے تو آدمی کاندھا دینا یا جنازے میں شریک ہونا وہ ضروری نہیں سمجھتا لیکن سرمایہ دار کے جنازے میں مو دکھانے کے لئے پہنچ جاتا ہے کہ پتا چلے کہ میں بھی جنازے میں شریک تھا اگر میں اسی کو تفصیل سے عرض کرنے لگوں تو میں سمجھتا ہوں صرف رسم ہی پر ساری گفتگو ہو جائے گی لیکن سمجھانے کے لئے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ میں نے کہا کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا موجودہ دور میں سب کی منٹلیٹی سب کی فکر سب کی سوچ اللہ ماشاءاللہ اسی قسم کی بنتیوی دکھائی دی رہی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نماز کو بھی اگر ہم دیکھیں تو بس ایک فرض اللہ نے ہم پر لازم قرار دیا ہے بس ہم کو پڑھنا ہے ورنہ نماز کی روح اور نماز کے مقصد سے ہم بالکل غافل ہیں ورنہ اگر مقصد پیش نظر ہوتا اور نماز کی روح سے واقفیت ہوتی تو مسجد کے دروازے سے نکلتے وقت اگر کوئی لڑکی سامنے سے گزرتی تو گھر کر کے نہ دیکھتے فوراں نگاہیں نیچی کر لیتے کہ نماز بہیائی سے روکتی ہے مقصد نکل گیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب اسی طریقے سے آپ قرآن مقدس کو لینے اس لیے کہ مجھے اسی کتاب کے بارے میں کچھ بات آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا ہے اس لیے کہ ایک چیز کا ہر کوئی خواہش مند ہے اور وہ چیز ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور اللہ کے رحم و کرم سے ہم مالا مال ہو جائیں رسم سے نکال آئی اس آیت کریمہ نے اگر موجودہ دور کے اندر حفظ کرنے والے بچوں کے بارے میں اگر پوچھا جائے یا جو ماں باپ اپنے بچے کو حافظ بناتے ہیں ان سے پوچھا جائے کیوں بناتے ہو تو کہیں گے قیامت میں اس بچے کے ماں باپ کو تاج اس کے سر پر سجایا جائے گا ماں باپ کے سر پر اس کے لیے حافظ بناتے ہیں آخرت میں نجات کے ذریعے بہت اچھا انٹینشن ہے ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں روزانہ اگر گھر میں پڑھتے بھی ہیں تو برکت ہو اچھی سوچیں برکت ہونے چاہیے بچی کو جہز کے ادھر قرآن شریف کیوں دیتے ہیں جہاں قرآن شریف ہوگا وہاں برکتوں کا نزول ہوگا مرنے والے پر عیسیٰ لے ثواب مرنے والے کو ہم قرآن شریف کے ذریعے کیوں کرتے ہیں اس کی قبر میں اسے سکون پہنچے گا قبر کے لیے یہی تلاوت راحت کا سامان بن جائے گا لیکن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے کتاب تجھے اللہ نے بس اسی لیے نازل کیا اب آئیے سمجھیں اللہ ارشاد فرماتے وَهَادَا كِتَابٌ اَنزَلْنَاوُ یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا تو پتا چلا اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات خدا کی ہے اور یہ کتاب بھی اللہ کی ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا حضرت جبریل امین علیہ الصلاة والتسلیم کے ذریعے قرآن کہتا ہے نَدَلَ بِهِ الْرُّوحُ الْأَمِينَ اور کہاں نازل فرمایا علاق قلبی کا میرے محبوب تمہارے قلب پر اس کو نازل کرنے والی قرآن کی جگہ دل ہے دل اس لیے جب اس کتاب کو نازل کرنا ہوا تو اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور قلب پر اس کتاب کو نازل فرمایا توجہ چاہوں گا اور منتظمین سے گزارش کروں گا اور فوٹو گرافی کرنے والوں کو بولوں گا کہ صرف بیٹھ جاؤ اور بچے وغیرہ سائٹ سے اٹھنا بیٹھنا بند کرو سب ایک جگہ بیٹھے رہے ایک مطبع دلشریف پڑھ لیں اللہم مصفلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلیہ و آس و حابہ و بارک وسلم اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے بارے میں فرماتے ہیں جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ موجود نہیں رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دل ویران گھر کی طرح ہے جس دل کے اندر قرآن کا کچھ حصہ بھی موجود نہیں اب اس سے آپ کو سمجھاؤں تو سمجھ میں بات آئے گی کتاب کا نزول ہو رہا ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب کتاب کی طاقت کا عالم کیا ہے تو دل فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلْ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ خشیت ربانی کی بنیاد پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اگر قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ میں اتنی سکت نہیں کہ نزول قرآن کے بوجھ کو برداشت کر سکے لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کے دل کی پوزیشن یہ ہے کہ قرآن آپ کے قلب اطحر پر نازل ہو رہا ہے لیکن آپ کے قلب کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی پتا چلا پہاڑ سے بھی طاقتور اگر کسی کا دل ہے تو وہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جگہ صرف زبان نہیں ہے قرآن کی جگہ دل ہے دل اور یہی وجہ ہے کہ اما پارا ہو یا یسرنا القرآن ہو اور دوسرے انگل سے دیکھیں تو کالیج کی کتابیں ہوں یا یونیورسٹی کی کتابیں ہوں یا اسکول کی کتابیں ہوں ان ساری کتابوں کے بستے کو بیگ کو جب بچہ اٹھاتا ہے تو پیٹ کی طرف اس کا بیگ رہتا ہے لیکن یسرنا القرآن لے کر کے جب مکتب میں جاتا ہے تو سینے پر لگا کر کے جاتا ہے بتا رہا ہے کہ اس کی جگہ دل ہے دل اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اسے زبان تک نہ رکھو اسے دل میں اتارو کیا وجہ تھی کہ وہ تین سو تیرہ تھے تو لرستا تھا زمانہ وجہ یہ تھی کہ دل میں قرآن تھا اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں طاقت عطا فرمائی کی مولا علی کردم اللہ تعالی وجہہ القریم ارشاد فرماتے ہیں کہ گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے زین پر دوسرا قدم رکھ دے تک میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتا ہے یہ ہے قرآن جس دل کے اندر قرآن ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے دل کی بات ارس کرنا ہوں زبان کی بات نہیں اب آئیے سمجھاتا تھوڑا آئیست آئیستہ چلو وَحَادَا كِتَابٌ عَنْزَلْنَاهُمْ مُبَارَكُمْ یہ پہلی شان کتاب کی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے ایسی برکت ہے اس کتاب کے اندر اتنی برکت اللہ نے اس کتاب کے اندر رکھی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیف لام میم لئی سب حرف بل علیف حرف وَلَّامٌ حرف وَمِيمٌ حرف علیف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے اور جب کوئی علیف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ اسے تیس نیسی آتا فرماتے ہیں یہ برکت ہے اگر کوئی سورہ اخلاص کو تین بار پڑھ لے تو اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتے دیتا ہے یہ برکت والی کتاب اور اتنا تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب تب ہی تو دکان میں پہلے رکھتا ہے تب ہی تو مکان خریدتا ہے یا بناتا ہے تو پہلے قرآن پہنچاتا ہے بچی کو جہد میں پہلے قرآن اسی لیے تو دیتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے لیکن کیا صرف برکت والی سمجھ کر رکھنے پر اللہ رحم فرمائے گا اب آئیے قرآن اور آگے بڑھتا ہے وَحَادَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُمْ مُبَارَكًا فَتَّبِعُوهُ بس یہیں آکر معاملہ ہمارا اٹک گیا برکت پر آکر آگے بڑھے ہی نہیں یہ کتاب سے برکت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دستور حیات ہے یہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل کی تاکہ تم اپنی مرضی کی زندگی نہیں کتاب کے قانون کے مطابق زندگی نزول قرآن کا مقصد قرآن کی پیروی کرنا ہے قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے اس قوم پر اللہ کیسے رحمت نازل کرے جو قوم خود اپنی زبان سے اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے بعد بھی یہ کہہ رہی ہو مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے جب آپ نے اس کتاب کو ایسی اس کتاب سمجھ ہی لیا کہ یہ کتاب عمل کے لائق نہیں یا کر نہیں سکتے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے پیروی کرنے کا اور کتاب کے اتباہ کا حکم دیا ہی کیوں پھر اور یہ بات یاد رکھیں جو چیز بندے کے لیے ڈیفکلٹ ہے ایسا حکم اللہ دیتا ہی نہیں لا یکلف اللہ نفسن اللہ اصحا ایک حکم سے میں آپ کو سمجھا دوں تو بات سمجھ میں آئے گی روزہ فرض کیا گیا اب اگر ہندوستان سے کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے ماہ رمضان المبارک میں ممبئی سے امریکہ جانا چاہتا ہے سیری کر کے وہ فلائٹ میں بیٹھا اور پندرہ گھنٹے کا نون اسٹاپ اس نے سفر کیا یا ساڑھے پندرہ گھنٹے کا لیکن جب امریکہ پہنچا تو ابھی وہاں زہر ہی کا وقت تھا تو وہ کیسے روزہ رکھ پائے گا اب بندہ عرض کرے گا مولا میرے لئے ڈیفکلٹ ہے ایک شخص ضعیف ہے ساٹھ سال سکتر سال اسی سال کا ہے بیمار ہے روزہ نہیں رکھ پاتا اب کیا کرے وہ مولا تو نے تو فرض فرما دیا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علا الذین من قبلکم لعلکم تتقون مولا سارے ایمان معلوم پر روزہ فرض ہے تو میرا مولا فرماتا ہے اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو تو گنتی کے دن بعد میں پورے کر لو اور فرمایا میرے کریم نے قرمان جائیے میرے رب کی عظمت پر اللہ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم اليسر اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تکلیف نہیں چاہتا تو جو رب تمہارے لئے آسانی چاہتا ہو اسی رب کی کتاب کے بارے میں تم یہ کہو کہ آج کے دور میں اس پر عمل کرنا ڈیفکلٹ ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ ایک مقام پر یہ بھی فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْوِقْرِ ہم نے قرآن کو نصیت حاصل کرنے والوں کے لئے آسان نازل فرمایا آسان ہے یہ کتاب تو یہ قرآن سننے کے لئے صرف نہیں ہے یہ قرآن صرف پڑھنے کے لئے نہیں ہے یہ قرآن صرف عیسیٰ سواب کے لئے نہیں ہے بلکہ اس قرآن کو اس لئے دا نے نازل فرمایا تاکہ اس قرآن کی پیروی کرو اس کے حلال کردہ چیزوں کو حلال حرام کو حرام اور اس کے بتائیوے قانون کو فالو کرو اگر تم یہ کروگے تو قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کی تکمیل بھی پوری ہوتی دکھائی دے گی میں سمجھاؤں ایک دو واقعات سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی اس کتاب کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا کیسی پیروی ہوتی تھی کس طرح سے پیروی ہوتی تھی بہت المقدس کی چابی جب مسلم لشکر کے کمانڈر کے ہاتھ میں دینی ہوئی تو کہا گیا کہ آپ تشریف لائیں اور چابی لے کر کے جائیں کمانڈر نے فوجیوں سے کہا کہ ہم نے چلنا ہے اور چل کر بہت المقدس کی چابی لینی ہے ایک حربہ استعمال کیا گیا جس راستے سے مجاہدین کا آنا تھا اس راستے کے کنارے پر لڑکیوں کو کھڑا کر دیا گیا کہ نوجوان مجاہدین کی نظر جب لڑکیوں پر پڑے گی تو مقصد بھول جائیں گے اور محبت میں گرفتار ہو جائیں گے بیت المقدس کو بھول جائیں گے لیکن جیسے اس چیز کی اطلاع ملی تو کمانڈر نے فوراً مجاہدین سے کہا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ نگاہیں نیچی رکھیں کمانڈر نے جیسے ہی یہ کہا پورا نوجوان مجاہدین کا لشکر جب شہر میں داخل ہوا سب کی نگاہیں جھکی جھکی تھی کوئی کون کھڑا ہے کون نہیں توجہ تھی ہی نہیں ان کی نظر کے اندر تو اللہ کا فرمان تھا نگاہ نیچی کیے جا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں سب گزر چکے آخری نوجوان جب باقی رہا تو ایک لڑکی سے برداشت نہ ہوا اور برجستہ اس نے کہا پتہ نہیں ان کی نگاہوں میں کون سمایا ہوا ہے کہ ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تک نہیں رک گیا وہ نوجوان اور کہا جن کی نگاہوں میں مدینہ کے تاجدار کے جل میں موجود ہوں وہ کسی لڑکی کو دیکھ کر اپنے ایمان کو خراب نہیں کیا کرتا قرآن پر عمل تھا یہ قرآن پر عمل تھا اے رسول گرامی وقار فاللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں جب قرآن پر اس طریقے سے عمل تھا تو ایسے لوگوں کی نگاہوں میں اللہ نے تاثیر بھی ایسی رکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقو بے فراست المؤمن فینہو ینظر بے نور اللہ تعالی کہ مؤمن کی فراست سے درو کہ وہ اپنی آنکھ سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا پھر وہ نگاہیں طاقتور ہو جاتی ہیں وہ نگاہوں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اسی لئے کہا گیا نگاہیں مرد مؤمن سے بدل جاتی ہیں آج تو ہم بچے کو آنکھ دکھائے تو بچہ ہمارے سامنے آنکھ دکھاتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ ہماری نگاہیں آوارہ ہو گئیں اب شبستانوں کے اندر رات کی تاریخی میں کیا دیکھا جاتا ہے اس کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں جو لوگ رات کی تاریخی میں اپنی آنکھوں کو گندی کرتے ہوں گے وہ اس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں پران نے کہا نگاہوں کو نیچی رکھو آئیے ایک اور ارشاد آپ کی سماعاتوں کے حوالے کرو معاشرے کے اندر آج کا مسلمان کہتا ہے مولانا سچ بول کر تو دال روٹی بھی نہیں ملے گی آج کا کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا آپ نے قرآن کو قابل عمل کتاب سمجھے ہی نہیں رب تو فرماتا ہے وجتنیبو قول الزور جھوٹ سے پرہیش کرو اور آپ کہتے ہو جھوٹ کے بغیر چل نہیں سکتا کہاں سے اللہ کی رحمت نازل ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرشاد فرماتے ہیں جب دریافت کیا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مومن زنا کر سکتا ہے سرکار نے فرمایا کر سکتا ہے مومن کمزور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن جب پوچھا گیا کئی سوالات کے بعد کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے سرکار نے فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں آج آپ دیکھ لیجئے کیا اپنے کیا پرائے پوری دنیا میں جھوٹ کا بازار گرم ہے اور ایشے میں ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں اوٹو رکشا کے اندر کوئی آدمی مالدار بیٹھ گیا یا اولہ اوبر کے اندر بیٹھ گیا کوئی مالدار پیسوں سے بھرا ہوا بیگ لے کر کے بیٹھا بھول گیا اتر گیا ڈرائیور کو معلوم نہیں کہ پیچھے کسٹمر جو بیٹھا ہے اس کا بیگ چھوٹ گیا ہے گھر پہنچا گاڑی روکی اس نے پارک کی دیکھنے لگا کوئی چیز ہے تو دیکھا تو بیگ پڑا ہوا تھا کھولا تو اندر پیسے پڑے ہوئے تھے غریب ڈرائیور مہینے کا بیس پچیس ہزار کمانے والا جب دیکھتا ہے کہ لاکھوں روپے اس کے اندر ہیں تو دل چاہتا ہے کہ میں اس پیسے کو رکھ لوں خیال آتا ہے کہ نہیں اب اس ڈرائیور کو کوئی جاننے والا بھی نہیں کوئی پہچاننے والا بھی نہیں مولے کا کوئی بند ہے اس کا نام بھی لوگوں کو نہیں معلوم لیکن اس کے دل کے اندر ایک در پیدا ہوا نہیں یار یہ پیسے کب تک چلیں گے مجھے دے دینا چاہے نکلا بیگ لے کر پولیس چوکی میں جا کر کے جمع کرا دیا اندر سے آئی کارڈ وغیرہ نکلا پولیس والوں نے فون کیا جس کا بیگ تھا وہ آیا اور آ کر کے بیگ لے کر کے گیا دوسرے دن اخبار کے اندر ٹی وی پر الیکٹرونک میڈیا پر سوشل میڈیا پر ایک اماندار آدمی آج بھی ہے جو بیگ لا کر کے دے دیا پتا چلا پوری دنیا بد دیانتی کی جو ہے نا بھرمار لگی ہوئی ہے بڑی مشکل سے کوئی سچا انسان آج کے دور میں ملتا ہے اب کمنٹ لوگ پاس کر رہے ہیں آج کے دور میں بھی ایسے یعنی پتا چلا جھوٹے دور کے اندر جھوٹے ماحول کے اندر بھی آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں تو اب آپ سوچیے ایسا ماحول بن چکا ہے لیکن مسلمان اللہ اکبر اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وشتنبو وشتنبو قول الزور جھوٹ سے پریس کریں لیکن اس کتاب کی پیر بھی کرو نماز کے بارے میں بہت سنتے ہو اور سننا بھی چاہیے قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز ہی کا ہوگا اور ہونا کیا چاہیے اللہ کا حکم ایک بار ملے تو مان لینا چاہیے ایک بار اقیم السلاح اس نے فرما دیا اب نماز قائم کرو لیکن اس نے تین سو مرتبہ کمو بیش قرآن میں فرمایا اقیم السلاح اقیم السلاح اقیم السلاح نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو لیکن یہ بندہ ہے کہ نماز سے غفلت برتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اب جس قوم کا مزاج ہی یہ بن جائے کہ اللہ کو تو ماننا ہے اللہ کی نہیں ماننا تو اس پر رحمت نازل کہاں سے ہوگی کہاں سے نازل ہوگی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے پیر بھی کرو اس کتاب اب تھوڑا سا یہ یہ دو باتیں عرض کرنے کے بعد اب آئیے ایسی بات کی طرف آپ کی توجہ کو لے جاؤں جہاں نفس ہمیشہ جنگ کرتا ہے ورگھلاتا ہے اور وہاں آدمی آ کر کے شکست کھا جاتا ہے کہ میں من کی مانوں یا رب کی مانوں وہاں شکست کھا جاتا ہے مثال کے طور پر کسی نے گالی بکی شیطان نے کہا چھوڑونا نہیں اور قرآن کہتا ہے والقاظمین الغعیس غصے کو پی جانے والے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے غصہ پی لیا تو وہ دل سمجھے جائیں گے جیسے کہ آج کل کے بہت سارے مرد ہیں جو بیوی کو غصے میں طلاق دے کر خود کو بہادر سمجھتے ہیں اور پھر کفے افسوس ملتے گئے مفتی آنے کرام کے پاس آتے ہیں مفتی صاحب بتائیے میں نے غصے میں طلاق بھی ہو گئی کی نہیں جب غصہ آیا تھا اس وقت شریعت کیوں یاد نہیں آئی طلاق دینے کے بعد کیوں یاد آ رہی ہے اس وقت تمہیں یاد کر لینا چاہیے کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے وہ طاقتور ہے تب تو آپ کو یاد نہیں آیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بڑے سستے میں ہم نے سمجھ لیا کہ جنت تو ہمارے لیے لیے اور ہم جسے چاہیں گے دھکیل دیں گے جنت میں اور جنت کے دروازے پر ہم ہی کھڑے رہیں گے آئیے ہم قرآن سے پوچھتے جنت ہے کس کے یہ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جنت متقین کے لیے متقین کون ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَرَّا جو خوشی اور غم میں اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ اور غصے کو پی جانے والے ہیں وَالْعَافِنَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں کی خطاؤں کو ماف کر دینے والے ہیں یہ ہیں درحقیقت متقین اور ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو خط لکھا گیا اور اس خط میں ہوتا یہ تھا کہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے خلفہ شاگرد ہوتے تھے خطود بہت آتے تھے وہ پڑھ کر سناتے تھے اور پھر اس کے جوابات کلم بن کیے جاتے ایک خط کے اندر بہت بخواس لکھی ہوئی تھی پڑھنے والے چپ رہے اور پھر آلہ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں ارز کیا کسی کمبخت نے بہت ناشائستہ الفاظ حضرت کی شان میں لکھے ہیں بہت ہی ناشائستہ الفاظ حضرت اس کا جواب ہم دیں گے پربان جائیے میرے آلہ حضرت کی شان پر فرماتے ایک کام کرو وہ جو تھیلہ پڑھا ہے نا دوسرے خطود کا ذرا وہ لے کر کے آؤ لایا گیا کہا کھولو اس کو پڑھو جب اس کو پڑھا گیا تو اس میں بہت تعریف بڑے القاب آلہ حضرت فرماتے کیا لکھا ہے اس کے اندر کہا حضور کو بہت القاب سے بہت تعریف یہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے تو آلہ حضرت فرماتے ایک کام کرو جتنوں نے تعریف کی ہے پہلے ان کو انعام دو پھر میری برائی کرنے والے کو سزا دینا پھر برائی کرنے والے اس لیے کہ آلہ حضرت کی نظر قرآن پر تھی اور وہ جانتے تھے وَلَا عَوْسِنَا عَنِ النَّاسِ وَلْقَازِ مِنَ الْغَيْسِ کو جانتے تھے کہ قرآن کا نزول سبھ پڑھنے کے لیے نہیں ہے عمل کرنے کے لیے اس لیے ایک صدی گزر گئی امام کی محبت کا چراغ آج بھی روشن ہے اور قیامت تک روشن رہے گا وہ عاملِ قرآن تھے وہ عاملِ قرآن تھے آج سر میں درد ہو تو روزہ چھٹی لیکن عالی حضرت کا معاملہ کیا ہوا مرض لاحق تھا گرمی شدید تھی بریلی کی سرزمین پر طبیب نے کہا کہ ماہِ رمضان کے روزے آپ نہیں رکھ سکتے آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی قربان اس امام کی عظمت پر چلے گئے نینی تاز جہاں تھنڈا علاقہ تھا کہا یہ رمضان کے روزے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں یہ امام کا عمل تھا تو اللہ کی کتاب عمل کرنے کے لئے ہے اللہ کی کتاب صرف رسمی طور پر بڑے جزدان کے اندر بڑی پیٹی میں پانچ پانچ ہزار کا قرآن لے کر تاکہ کی زینت بنانے کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ کتاب پڑھنے کے لئے ہے اسے پڑھو بھی اور اس پر عمل بھی کرو تو قرآن کہتا ہے فَتْتَبِعُوْا اس پر عمل کرو وَتْتَقُوْا اور اللہ سے ڈھرو ہے ڈھر اللہ کا ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں آج ڈرگز کا معاملہ ہو شراب کا معاملہ ہو سگریٹ کا معاملہ ہو اور گوہ کا معاملہ کیسینوں کا کہہ دیجئے ایاشی کا کہہ دیجئے جوہ شراب کا کہہ دیجئے یہاں پر بہت زیادہ لوگ اسی کام کے سلسلے میں آتے ہیں دوسرے ممالک کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گناہوں کے دلدل کے دل آدمی ڈوبتا چلا جاتا ہے چھپ کر کے مسلمان گناہ کرتا ہے کسی کو خبر نہیں کوئی دیکھے نہیں یہ ساری چیزیں ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن نے کیا کہا ذرا سنو کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا کیا وہ نہیں جانتے اور اس کے دیکھنے کی شان کیا ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْصَادِ جیسے گھات لگا کر دیکھنے کی پوزیشن ہوتی ہے نا ایسے بلکل وہ تخ لگا کر دیکھ رہا ہے کہاں جا کے گناہ کروں گے کیوں میں خوف ہو گئے اللہ سے کیوں اللہ کا در دل سے نکل گیا کیا اس کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا میرا بہت مشہور ہوا ایک جملہ جو میں نے اجتماع سے پہلے ایک جگہ پر تقریر میں کہا تھا کہ ہمیں آنا تو یاد ہے جانا یاد ہے ہم ہر سال اپنی برس ڈے مناتے ہیں آنا یاد ہے ذرا جانے کے بارے میں بھی سوچو کہ ایک دن جانا ہے اور جائیں گے تو سارا پول کھل جائے گا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور یہ نہیں کہ بڑی بڑی چیزیں تمہیں دکھائی جائیں گی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ الزَّرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ الزَّرَّةٍ شَرْحَنْ يَرَا سر رہ کے برابر بھی بھلائی ہوگی تو وہ بھی تمہیں دکھائی جائے گی اور برائی ہوگی تو وہ بھی دکھائی جائے گی کیا جواب دوگے اس وقت وہاں کوئی ایکسکیوز پیش کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا وہاں تو موہ پہ مہر لگا دی جائے گی مولا یہ وجہ تھی وہاں بول ہی نہیں سکتے موہ پہ مہر لگ گئی وہاں تو ہاتھ بولے گا اس کتاب کو پڑھو اس نیجس سے پڑھو کہ اس کتاب پر عمل کرنا اس صحابہ کا حال یہ تھا جتنا قرآن سنتے تھے جب تک پہلے اس پر عمل نہ کر لیتے آگے بڑھتے ہی نہیں تھے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں سات قرآن ختم کیے بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں مالی اور عمل کا حال اللہ ہی خیر فرمائے تو یہ کتاب عمل کی کتاب ہے اس پر عمل کرو اور اللہ سے ڈرو مولا اگر اس کتاب پر عمل کیے اور تجھ سے ڈرے تو ہوگا کیا بدلے تو جو چاہتا ہے نا وہی تیرے ساتھ ہوگا لعال لکم ترحمون تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے تو چاہتا ہے میں تجھ پر رحم کروں بدلہ بس اتنا سا کام تُو کر لے پھر تُو دیکھ جہاں ہوگا میری رحمت تیرے اوپر نجھاور ہوتی چلی جائے یہ ہے اللہ کے مارے تکبیر مارے رسالہ سمور امیر سنی دعوت اسلامی مارے تکبیر مارے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں رسول سے نکلو عشر کی طرف آؤ اب تو اسلام بھی صرف زبان پر رہ گیا میں نے ابھی کہی کہا تھا مجھے یاد نہیں امریکہ میں یا انگلینڈ کے اندر میں نے ایک جملہ کہا تھا ہم نے اسلام پایا ہے پیا نہیں ہے ماں باپ اسلام مسلمان تھے تو ہم مسلمان ہیں تو پایا ہم نے ماں باپ سے لیکن کتنا پیا ہم نے اسلام نہیں ایک گھوٹ بھی نہیں پیا ہے جائپور میں مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ ایک جملے میں جواب دیجئے گا ہمارے دوستوں میں سے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے ایک جملے میں جواب دیجئے میں نے کہا نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان بنانے کے لیے تشریف لائے نام کے انسانوں کو کام کا انسان بنانے کے لیے تشریف لائے آج کوئی کام نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے بچوں کو پڑھنا ہو تو غیروں کے اسکول میں جائیں میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے یہاں کے ذمہ داروں کو جنہوں نے بہت بڑا احسان اس امت پر کیا ہے کہ اسکول یہاں پر قائم کیا آئیدارہ قائم کیا اور ایسا نہیں کہ رسمی معاملہ ہو بلکہ تعلیم کے اعتبار سے دیگر چیزوں کے اعتبار سے بہت پہترین ہے الحمدللہ کام تو ہمارا کچھ ہے نہیں کام کرو اور میرے امام نے کبھی بات نہیں کی کہ بات کرو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنے کے لیے آلہ حضرت نے صرف بات نہیں کی میں آپ کو بتا ہوں قرآن کہتا ہے وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَمْ وَعَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ میرے محبوب فرما دیجئے کام کرو عمل کرو اللہ اس کے رسول اور ایمان والے کام کو دیکھیں گے کام کو دیکھیں گے تو میرے امام پکار اٹھے کام وہ لے لیجئے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نا میرے ذاتوں پہ کرو کام کرو آج ہماری قوم اسلام کی بورڈر پر کھڑی ہوئی ہے کب فسل کر کہاں چلی جائے کوئی بھروسہ نہیں انہیں دین پلاؤ انہیں قرآن پلاؤ انہیں مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلاؤ انہیں اللہ کی علفت پلاؤ اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا کرو اگر یہ نہیں کیے تو اللہ خیر فرمائے آنے والی نسلوں کا اسلام پر ثابت قدم رہنا ممکن بھی ہوگا یا ناممکن ہم کہہ نہیں سکتے بہت سخت حالات سے ہم گزر رہے ہیں اتنا بڑا مجمع ہے میں دس آدمی کو کھڑا کر کے اگر پوچھ روں کہ قرآن صحیح طور پر پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا نہیں بتا سکیں گے سیکھو دین سیکھو قرآن سیکھو میں یہ نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نفسی حاصل کرو ضرور کرو لیکن دین کو پہلے قبر کے اندر تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ڈاکٹر ہو یا نہیں یہ پوچھا جائے گا دین تمہارا کیا ہے دین سیکھو اس کو پرائیریٹی دو اس کو فوقیت دو اور بچوں کے معاملے میں اس چیز کی فکر کرو کہ بچے کا دین پر قدم ثابت رہے اور یہ ہر ماں باپ کی فکر ہونی چاہیے بس یہ آخری بات ارس کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں ایک ماں باپ جو آج سوچتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں بیٹے کے لیے بنگلہ بنا کے جاؤں بیٹے کے لیے دکان بنا کے جاؤں بیٹے کے لیے بینک بیلیس چھوڑ کے جاؤں میرے لال کو کوئی تخلیف نہ ہو بہت اچھی سوچ کیجئے اور پھر بیمار ہوتے تو کہتے بیٹے بڑی میند سے یہ دکان بنائی تھی بیٹا ذرا فالتو خرچہ مت کرنا ذرا دو تین بنا ڈالنا دکان لیکن یہ دکان بیچنا مت یہ وسیعت ہوتی لیکن آؤ قرآن دیکھتے ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا تو قرآن کہتا ہے اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَنِي مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي جب حضرت یاقوب علیہ السلام کے بے سال کا وقت قریب آیا تو بیٹے پوتے سب کو جمع کیا اور فکر کس بات کی ہے اللہ خبر فرماتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي میرے بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے بس بچوں نے فوراں جواب دیا قَالُوا نَعْبُدُ اِلَاہَكَ آپ کے رب کی عبادت کریں گے پتا چلا ایک باپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ مرنے سے پہلے میں اپنے بچوں کو دین پر ثابت قدم چھوڑ کر کے مروں اگر یہ فکر نہیں رکھوگے تو آنے والے حالات اچھی نشاندہی نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالی آقائی کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت و التسلیم کے صدق تو فیل مجھے آپ کو سب کو قرآن اور احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے پروردگار اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پروردگار پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم و کرم کی نظر فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ